راکڈاؤن کے قرار بڑی مہنگائی سے جانسکیر کے لوگ خاصے پریشان ہیں ضروری سامان کے بڑھتے داموں نے لوگوں کی مسکلیں بڑھا دی ہیں بھلے ہی کالا بازاری لوگوں نے کے لیے پر شاسن اور شاسن نے دیش جاری کی ہو لیکن زمینی اس طرح پر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کرونا کا کہر اور دوسری طرف جو ہے مہنگائی کی مار جس کو لے کر عام آدمی اب پوری طریقہ سے ٹوٹ چکا ہے راکڈ سامانوں میں دس سے پندرہ پرتیشت تک دردی ہو چکی ہے جس کو لے کر اب عام آدمی جو نہ تو کمانے کے لیے گھر سے نکل پا رہا ہے نہ ہی کوئی اس کی دوسری آئے کی ویستہ ہے جس کے بعد وہ ان کی جو ماتھے میں جو ہے چنتا کی لکیریں اب دکھنے لگ گئی ہے ہم ایک گرہت سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کو لے کر راکڈ سامان میں کیا کہتے ہیں ابھی راکڈ سامانوں میں کچھ بڑھوتری ہوئے ریٹوں میں کیا کہنا چاہیں گے ابھی اس کورونا کی مار میں راکڈ سامان میں کچھ بڑھوتری ہو گئی ہے پتہ کرنے میں پتہ چلا ہے کہ باہر سے گاڑی نہیں آنے کے وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہے کر کے بتا رہے ہیں جو سامان پانچ روپیا کے پہنچ مل رہی ہے چھے روپیا سات روپی بھگ رہی ہے اسی طرح سی کھانے پینے کی سامانوں میں سبھی تھوڑی بڑھوتری ہو گئی ہے اس میں جن جیون پرہاویت ہو رہا ہے اور مجدورورگے کے لوگوں کو کافی پرسانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سرکار کو کیا نیویدن کرنا چاہیں گے سرکار سے میرا بیشش نیویدن ہے کہ وہ کم سے کم راسن سامانوں میں جو کھانے پینے کے سامان ہیں اس میں تھوڑا رہت بڑھتے اور بہت سے سامان جو روکی ہوئی ہے نہیں آنے دنے گاڑی اس کو آنے دے تاکہ بھوستہ سچاری روپ سے چلے تو ساسن کو چاہیے کہ کم سے کم جو یہ جروری اپیوگ والے سامان ہے اس پر جو ہے ریٹ کو جو ہے نیویدن کرے چاہے اس کے لیے جو بھی ویسا کرنی پڑے سورال ایکسپریس کے لیے روی گویل جان گے